بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی ایک ہاتون بتاتی ہیں مخترم حکیم صاحب میں نے اپکری رسالہ میں ایک وظیفہ پڑھا تھا کہ جب کوئی چیز گم ہو جائے کوئی جانور یا انسان لا پتہ ہو جائے یا کوئی مشکل حل نہ ہوتی ہو تو یہ والا وظیفہ اگر پڑھیں تو یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں میرے مامو اپنی نوکلی کی وجہ سے مصر جا چکے تھے اور ممانی کو بلانا چاہتے تھے سارا کام مکمل ہو گیا تھا لیکن بہت کوشش کے باوجود ویزے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا ہر بار کام ہوتے ہوتے رہ جاتا میری والدہ نے انہیں یہ وظیفہ بتایا تو ممانی نے عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو کچھ ہفتوں میں ان کا ویزہ آ گیا حالانکہ وہ اتنا مایوس ہو گئی تھی کہ انہیں ویزے مل جانے کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور پھر وہ ایک ہفتے میں ہی مصر چلی گئی اسی طرح وہ بتاتی ہیں کہ میری چچی کی بتیجی جو کہ تقریباً آٹھ یا نو سال کی ہے وہ لا پتہ ہو گئی بہت تلاش کیا نہیں ملی تھانے میں ریپورٹ درج کروائی مجھے جیسے ہی اطلاع ملی میں فوراً چچا کے گھر گئی اور میں نے وہاں یہی وظیفہ پڑھا پھر گھر آ گئی پولیس نے بھی تلاش کیا مگر کوئی پتا نہ چلا مجھے یقین تھا کہ یہ وظیفہ بہت کارامت اور زبردست ہے آخر کا وظیفہ پڑھنے کے کوئی پانچ چھ گھنٹے بعد ہی اطلاع ملی کہ بچی کسی رکشے میں بیٹھ گئی تھی اور رکشے والے نے خود ہی معلومات کرتے کرتے اسے اس کے گھر بخیریت پہنچا دیا ہے اسی طرح میرے بھائی کا آپریشن ہوا تھا اور آپریشن سے پہلے ہم نے ایک بڑی رقم حسبتال میں جمع کروائی تھی بکور حسبتال کے عملے کے آپریشن کے بعد جب ڈسچارج کیا جانے لگا تو حسبتال کا بل کاٹ کر باقی رقم آپ کو دے دی جائے گی اور رسید بنا کر دے دی گئی وہ رسید میری والدہ نے اپنے پرس میں رکھ لی میری والدہ رات کو گھر آ گئی اس طرح تین دن گزر گئے جب آخری دن تھا بھائی نے کہا کہ کل صبح مجھے ڈسچارج کر دیا جائے گا امی آپ رسید لے کے آ جانا میری والدہ گھر آئی رات کو دیکھا تو پرس گم ہو گیا جبکہ پرس گھر میں ہی رکھا تھا ساری رات پرس تلاش کیا حتیٰ کہ کچھرے کے ڈبے میں بھی دیکھا پرس نہیں ملا تو پھر میں نے یہی وظیفہ پڑھا آپ یقین کریں حیرت انگیز طور پر میں وظیفہ پڑھ کے کھڑی ہوئی اور جائے نماز تیہ کر رہی تھی کہ سامنے نظر پڑی تو شیلف پر پرس رکھا ہوا تھا اور ایسے لگا جیسے کوئی ابھی ابھی رکھ کر گیا ہے یہ وظیفہ جب بھی کام کے لیے پڑھا فوراں کام ہو گیا اول اور آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ درمیان میں تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور پھر آخر میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لیں یاد رہے عمل کے دوران کسی سے ہرگز بات نہیں کرنی اور اس عمل کے کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے چونکہ یہ نفلی عبادت ہے آپ نے نفل نماز پڑھنی ہے فرض نماز کے بعد نہیں ہے آپ نے نفل نماز پڑھ کے اس کے بعد اول اور آخر تین بار درودِ ابراہیمی کے ساتھ آپ نے تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لینی ہے یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اب دعا ہوگی اللہم صلی اللہ محمد انکماتو حبو و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمد انکماتو حبو و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمد انکماتو حبو و ترزالہو یا اللہ پاک جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا اور جنہوں نے نہیں بھی کہا یا اللہ پاک سب کے لیے دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی نظر کرم فرما دے اور یا اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے جس نے جس جس مسئلے کے لیے کہا ہے جس جس دعا کے لیے کہا ہے جس جس روگ کے لیے کہا ہے یا اللہ پاک وہ مسئلہ حل فرما دے ہماری پہاڑ جیسی پریشانیاں ختم فرما دے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے پریشان ہیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ پاک سب کے نیک نصیب فرما دے اور گھر بیٹھے ان کو نیک اور اچھے رشتے ان کے لیے آسمان سے اتار دے اور یا اللہ پاک جو بیمار ہیں سب کو مکمل طور پر شفاء کاملہ عطا فرما دے اور یا اللہ پاک عدویات سے ان کی جان چھڑا دے یا اللہ پاک جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے جو بے آسرہ ہیں ان کو آسرہ عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنا ذاتی گھر جاتے ہیں اور قرائوں سے پریشان ہیں یا اللہ پاک سب کو بہت جلد اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک جن کو ذہنی سکون نہیں ہے ان سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے یا اللہ پاک سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ پاک اگر تو ان کے حق میں بہتر سمجھتا ہے تو ان کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ فرما دیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ